نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹوڈے میں ہوں آپ کے ساتھ ہنا سوچھتا ابھیان کی تحت سبھی گاؤں کو اوٹی ایف خوشت کر دیا گیا ہے لیکن یہ گاؤں کے ول کاغذوں میں ہی اوٹی ایف ہے تصویریں گوسائی گنج کے سلولی گاؤں سے سامنے آئی ہیں جہاں لوگ کھلے میں شوچ جانے کو مجبور ہیں اوٹی ایف ہونے کے باوجود اس گاؤں میں شوچالے نہیں بنے ہیں یہاں خرجائزہ لیا لائف ٹوڈے سے مد آتا اب اشیق میں لسٹیں بھیجی گئی ہیں پیسہ آ رہا ہے جیچے جیچے لابھرتیوں کے کھاتے میں پیسہ آ رہا ہے سوچالے نرمان ہو کر آ رہے ہیں اس کے بعد بھی جو چھوٹ رہے ہیں ان کے دوبارہ لسٹ بنا کے جیلے کو پھر بھیجی جائے گی پیسہ پرابت ہونے پر سوچالے بنوا دیے جائیں گے بھارت ابھیان کے تحت ابھی ہو جن کر ادھکاریوں اور جن پرتنیدھیوں نے گاؤں کو اوڈی اپ تو گھوست کر دیا پر حقیقت کچھ اور ہی ہے ابھی بھی گاؤں کی لوگوں کو سوچالے نہیں ملے اور سوچالے نہ ملنے سے وہ لوگ کھولے میدان میں سوچ جانے کیلئے بیواز ہیں ہم بات کر رہے ہیں رازدھانی کے گو سائی گنجی ستھ سلاولی گاؤں کی جہاں پر حمایت ساتھ تمام پریواز کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کو ابھی بھی سوچالے نہیں ملائے یہاں پر بجرگ لوگ بھی ہے جو چلنے اور فلنے میں اسمرت ہے لیکن سوچالے نہ ملنے سے کہیں کہ ان کے سامنے بڑی دکھتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے اور کھولے میدان میں سوچ کے لئے جانا پڑتا ہے ہم اسے بات چیت کریں گا سوچالے نہ ملنے سے انہیں کیا کیا دکھتے ہو رہی ہیں سر کیا نام ہے آپ کا گاؤں کو ڈیاب گھوسٹ کر دیا گیا سوچالے نہیں ملے کس طرح کی ادھیکاریوں کے لئے پر وہ ہی نکل گیا رہی ہے یہ یہاں پہ مو ایک تو مو دیکھے ہو رہی ہے کہ جو پردھان چاہتے ہیں ہمارا آدمی اس کو مل جائے دوسری چیز جو سگریٹی جو پرساسنی کا آدم لوگ ہے ادھیکاری ہیں وہ بھی اندیکھا کر رہے ہیں وہ ایک اپلیکیسن پچاس پچاس بار جاتی ہے ان کو پھارا مرکے بھی دیے جاتے ہیں لیکن وہ بھی اندیکھی کر رہے ہیں جبکہ یہاں پہ آج بھی کھلے میں سوچ ہو رہی سب مہلائے نکل کے جاتی ہیں جس سے ان کو بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکر سوچالے ملا کیا دکھتے ہوتی ہیں دکھتے کیا سوچالے کرنے کے لئے میدان جانا پڑتا ہے گھر میں ہم ہو یا گھر کی ہماری بیٹی بہو ہو سب کے لئے جانا پڑتا ہے جنگلی جانور مل سکتے ہیں پانی برسات ہو سکتا ہے کبھی پریسانی ہے کہ گاؤں میں باہر جادی میں ہر کوئی انسان جا رہا ہے چاہے ہمارے کسی ہوئی ہیں بلکل اور بھی لوگ ہیں تو چلی میرا کی نہیں ملا کیا کیا دکھتے ہو رہے ہیں دکھتے ہیں جنگلی جانور مل سکتے ہیں بلکل بھائیہ گاؤں کو ڈی اپ گھوشت کر دیا گیا سوچالے نہیں ملے ہیں بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایسے میں کیسے ڈی اپ گھوشت کر دیا گیا دیکھیں یہ گرام پردھان اور یہاں کی آدھکاریوں کی ملی بھگت ہے جس طرح سے انہوں نے گاؤں کے ڈی اپ گھوشت کر دیا ہے لیکن یہاں پر جو گریب اس طرح کے لوگ ہیں انہی کو اس یوزنہ کا لاپ نہیں ملا ہے باقی جو پردھان کے وقتید لوگ ہیں ان کو اس یوزنہ کا لاپ باقیدہ ملا ہے وہ یوز بھی کر رہے ہیں لیکن اصلیت میں جو اس کے اصلی حق دار ہیں ان کو نہیں ملا ہے بلکل یہ ہمیں ایسا تمام یہاں کے گاؤں کے لوگ تھے جن کو ابھی تک سوچالین نہیں ملا اور سوچالین نہ ملنے سے کہیں نہ کہیں ان کو کھولے میدان میں سوچ کیلئے جانا پڑتا ہے اب ایسے میں دیکھنے والی بڑی بات ہی ہوگی آخر ادھکاریوں نے جس طریقے سے گاؤں کو آنن فانن میں اوڈی اپ گھوشت کر دیا جبکہ ابھی آدھے سے زیادہ لوگ ایسے جن کو ابھی تک یوجنا کا لاب نہیں ملا ایسے نکاری ادھکاریوں کے خلاف کیا کچھ کاروائی ہوتی جس سے لوگوں کو سوچالین مل سکے اور یا اس کا لاب لے سکیں لائیف ٹوڈے سے ابھی شیخ کمار یادو اب بات کرتے ہیں گورکپور کی گورکپور کے سہ جنوہ سی ایچ سی پرسر میں رہنے والے کرمچاری ان دنوں نرکیہ جیون جینے کو مچپور ہے عالم یہ ہے کہ نالوں کی سفائی نہ ہونے سے نالوں کا گندہ پانی ان کے گھروں تک چلا جاتا ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے علاقے میں فیلی گندگی سے مچھر بھی پیدا ہو رہے ہیں وہیں ہمارا جانوروں کو جمابڑا بھی لگا رہتا ہے ایسے میں کرمچاریوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے چکت سکو کا بھی کہنا ہے کہ گندگی کے کارن حال برا ہے بہت سمسیہ ہو رہے ہیں سب جی یا ہرکے مچھل پردہ ہو رہے ہیں جی دنیاں بھرکنماری کل دی بہت دھنیاں بہت دھنیاں بہت پرستانی ہے کئی بار بولا گیا ہے بولے ہو جائے گا میرا یہ کہنا ہے یہاں کتے بار ملچھڑ ہوا ہے سبیہ اور خلیوں کو عوض کرایا ہے یہاں پانی کی نکاس کے بیوستہ نہیں ہے کیمپس کے اندر یہاں یہ ہسکتر جو ہے تھوڑا نیچے بلا ہوا ہے ہسپتال کے چالوں میں وہ شڑکیں ہیں ہونچی ہیں باہر ہی پانی یہاں ادھر چلاتا ہے اور کوئی میکاسی کی جو اسکتہ نہیں ہے اس لیے پانی کا جمعہ رہا ہے اتر کی طرف جو ہے پورا سے پچھین تک باؤنڈری نہیں ہے اس کی وجہ سے ادھر باہر ہی رکھ گیا ہے اپنا پورا تکر ادھر تکسے گیا ہے اس کا بھی غورت کرائے گیا ہے بارہ بنکی میں سواست ویبھاگ کے ادھکاری سوچ بھارت کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں تھک رہے لیکن سچائی کچھ اور ہی ہے ویبھاگ میں ایک طرف جہاں ملیریا دیوس منایا جا رہا ہے وہیں زلا محلہ اسپتال مکچ چکت سا ادھکاری کاریالے کے سامنے ہی گندگی کا امبار لگا چکے ہیں ساپ سفائی نہ ہونے کے کارن مریضوں اور تیوارداروں کو بدبو اور مچھروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بطا دے مچھروں کے کارن لوگ ڈینگیو ملیریا جیسی خطرناک بیماریوں سے شکار ہو رہے ہیں لیکن زلا پرشاسن لاپرباہ بنا ہے پانی رہنے سے گندگی ہو رہتا ہے کٹھا ہیتا ہے جہاں گندہ ہے تو ہاں مچھر بٹھتے ہیں مچھر سے پھر کٹھتے ہیں وہی چیز سے نقصان ہوتا ہے مریض جب وہ خواہ پکرتا ہے کہیں کیا چیز ہوتا ہے گندگی سے دور بچا ہوتا ہے تو پانی اور گندگی سے دور رکھنا چاہیے اب سبائی اتکاریوں کہیں گے جب یہ سبائی ہو کے نہیں تو اسے کہاں ہو کے یہ کافی تین سے گند بڑا ہے تو اب تک ساپ ہو جاتا ہے پھر اس لئے اتکاری سے کہنا پڑتا ہے اس کو ساپ کرائیے سب لوگ میرٹ میں کتے اور بندروں کا آتنک بڑھتا جا رہا ہے ہر گلی محلے میں بندروں اور کتوں کا آتنک ہے یہاں تک کہ سرکاری ویبھاگوں کا پریسر بھی کتوں اور بندروں سے اچھوٹا نہیں ہے جس کے کارن اسپتالوں میں کتے اور بندروں کے کاتنے کے مریضوں کی سنکھیا راگتار بڑھتی جا رہی ہے مطادے جیسے جیسے گرمی کا پارہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے گلی محلے میں کتوں کے کاتنے کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے زلہ اسپتال میں بھی کتوں اور بندروں نے اپنا قبضہ جمع لیا ہے اپر نگر آئیوکتہ امیت سنگھ کا کہنا ہے کہ اینیول کیئر سوسائیٹی کو کتوں کی نزبندی کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا لیکن سوسائیٹی کے کچھ کام نہ کرنے کے چلتے ٹھیکہ کسی اور کو دینے کی بات کی جا رہی ہے ماملے میں زلہ اسپتال کا جائزہ لیا ہمارے سمداتا لوکیش ٹنڈر نے یہاں کتے اسپتال میں کافی ہیں اور ان کو روکنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے اس طرح پر بھی کام کیا ہے کچھ وارڈ بوائز رکھے ہوئے ہیں جو ان کو بھگائیں دوسرے مریضوں سے ایک آ گیا ہے کہ ان کو کھانا وغیرہ نہ ڈالیں یا ایک طرف جا کے ڈالیں جہاں یہ ہو سکتے ہیں ماننی نیایل کی وجہ سے ان کو ہم کہیں بہار یا پکڑ کے تو نہیں پریشان کر سکتے اس کے علاوہ نگر نگم کو ہم نے کئی بار لیٹرز لکھے ہیں دو بار انہوں نے کتے پکڑے بھی ہیں لیکن ابھی کوئی سمجھت سمادھان نہیں ہو پایا ہے نگر نگم کو ہم دوبارہ چٹھی لکھیں گے ابھی اور ان سے آگرے کریں گے کہ ان کو پکڑ کے ان کا بندیہ کرن وغیرہ کا جو نیا پروگرام چلایا ہے اس کو اپیوگ میں لائیں ماننی نیایلے کا آدھیس اور سپریم کورڈ کا آدھیس اس سمبند میں ہیں کتے کو مطلب ہم لوگوں کے اے بی سی کی پرکریہ اپنا کر کے وہ کاروائی نگر نگم سروع کر دیا ہے اے بی سی پروسیس کریں گے اس پروسیس کے بعد ہم اس کو وہاں پہ چھوڑ دیں گے پھر اس میں کوئی دکھت نہیں آئے گی کوئی کتے کی سمجھتے نہیں ہیں بندروں کے لئے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گرمی پڑتے ہی کتوں کے کٹنے کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی میں کتے زیادہ کٹنے لگتے ہیں اور نگر نگم کا دعویٰ ہے کہ شہر بر کے سب ہی کتوں کا اے بی سی کرایا جا رہا ہے اور اس کا ٹھیکہ بھی ایک نیزی کمپنی کو دے دیا گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں میرٹ کے جلسپتال میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوستاش کاریلی یہاں کا ہے پوستاش کندر یہاں کا بنا ہوا ہے جس کے ٹھیک باہر یہ کتہ بیٹھا ہوا ہے آرام فرما رہا ہے اور اگر ہم باہر کی بات کریں تو باہر بھی جگہ جگہ یہاں آپ کو کتے گھومتے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو یہاں چاروں طرف کتے ہی کتے یہاں دیکھیں گے اور پورے اسپتال میں کتوں کا کبجہ ہے اور ایسا ہی کبجہ میرٹ سہر کی ہر سڑک پہ ہر گلی میں ہر محلے میں آپ کو کتوں کا کبجہ مل جائے گا میرے ساتھ یہاں کچھ لوگ موجود ہیں میں انتے ہی بات کریں جاؤں گا آنٹی کتے یہاں بیٹھیں ایسا ہی لگ رہا کتے تو بہت پورا لگے اور یہی لیٹر ہمیں بیٹھے رہے ہمیں اور جب کوئی آ جا تو بھوکنا چالوں کر دیں ڈڑھ بھی لگتا ہے ڈڑھ نہیں لگے گا کٹ لگا مارا انجکسن لگنے کا چوبارہ چودہ انجکسن لگنے کا در سو لگے گا ہمیں بہت زیادہ کتنی بڑی لاپرواہ مانتے ہیں آپ اس کو کافی بڑی لاپرواہی ہے سرکار کی لاپرواہی ہے پوری پوری اگر ان کتوں کو اگر یہ نہیں روک سکتے تو انسان کا علاج کیسے کر پائیں گے یہاں پہ اگر انسان علاج کرانا آیا تھا اگر یدھی کتے نے کٹ لیا تو اور پریسان ہویا گا اور بیمار ہو جائے گا یا نہیں بلکل یہاں دیکھئے چھوٹے بچے بھی یہاں گھوم رہے ہیں میں آپ کو دکھا جاؤں گا ایک طرف چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں تو دوسری طرف یہاں کتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کتوں کا راج ہسپٹل میں ہیں اور جب ہم نے یہاں لوگوں سے بات کی تو آپ نے بھی سنا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں اپنا علاج کروانے آ رہے ہیں اپنے مریج کو یہاں لے کر آ رہے ہیں تیمہ داری وہ کرنے آ رہے ہیں لیکن اگر وہ کتہ ان تو کٹ لے تو آنے والے سمیں میں وہ بھی کتے کٹے کا مریج بن سکتے ہیں میرا سیویر پردیپ کے ساتھ لوکیشن ڈن لائف ٹوڈے